ڈال بنانے کا یہ تڑکہ اتنا بڑھیا اور آسان ہے کہ آپ سارے تڑکے بھول جائیں گے ہیلو دوستو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سکوکی ویس تھالی میں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان ڈال کی ریسپی تو چلیے دیکھتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ڈال تو یہاں پہ میں نے تین طرح کے ڈال لیا ہے مسور کے ڈال کو میں نے لیا ہے پھر میں نے ہی آقا پہ لیا ہے اڑھر دال کو جس کو ہم توڑھر دال بھی بولتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہاں پہ مون کے دال کو اور تینوں دال کو ہم اچھی طرح سے دھو کر کے فر لے لیں گے اور ساتھ ہی میں نے ہی آقا پہ لیا ہے ایک پیاج جو میڈیم سائز کا ہے اس کے بعد میں نے ہی آپے لیا ہے چماتر یہ بھی میڈیم سائز کا ہے اور ایک مرچ کو لیا ہے ہری مرچ کو آپ چاہے تو تیکھا اپنے انوصار رکھیں آپ دیکھا زیادہ پسند کرتے ہو تو دو یا دین مرچ کو لے سکتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیا ہے لیا سن اور اد رکھو اب چلئے آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دال کو اچھے سے دھول کر کے لے لیا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اس میں پہلے دال کو ڈال دیں گے تو میں یہاں پہ پہلے مونگ دال کو ڈال رہی ہوں تو اس طریقے سے ہمیں دال کو ڈال دینا ہے اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے دال کو بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے مسور دال کو بھی ڈال دی اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تور دال کو بھی ڈال دیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہرے مٹر جی ہاں اس میں ہم ہرے مٹر کو ڈالیں گے اس سے یہ ڈال دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی مٹر کا سیزن ہے تو اس لئے میں نے اس میں مٹر کو بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاج کو تو اس طریقے سے پیاج کو اگر بڑا پیاج ہے تو اس کو چار ٹوگرو میں کر دی یا پھر دو ٹوگرو میں آپ کو جس طرح سو بھی ڈالیں گے اس طرح سے اس میں پیاج کو ڈال دیں پھر میں اس میں ٹامٹر کو بھی اس طریقے سے چار بھاگوں میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں تو بس اس طریقے سے اس کو کٹ لینا ہے پھر اس میں ڈال دینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں نے ٹامٹر کو بھی کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے میرچ کو تو میرچ کو بھی اس طریقے سے آپ ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالیں آپ اگر زیادہ تیکھا چاہتے تو اس میں دو تین ہڑی میرچ کو ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں لیسون کو بھی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادرک کو تو اس طریقے سے میں نے ادرک کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے تو یہاں پہ میں نے سب کو ڈال دیا دوسر میں سب سے پہلے میں ہمیں ہلتی پاؤوڈر ساتھ ہی ہمیں اس میں ڈالیں گے آدھا جوٹی چمچ کالی میرچ کا پاؤوڈر اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالیں گے سوادگیہ نسار نمک تو نمک آپ نے سوادگیہ نسار ڈالیں تو یہاں پہ میں نے نمک کو بھی ڈال دیا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالیں گے چمچ سرسو کا تیل آپ چاہے تو اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں پر میں یہاں پہ سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سرسو کے تیل کو بھی ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی دھنیا کے پتی کو تو بس اس میں میں نے دھنیا پتی بھی ڈال دیا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی آپ اپنے انداز سے ڈالیں کہ آپ کو دال کتنی گاڑھی یا پتلی رکھنی ہے اس حساب سے پانی آپ اس میں ڈالیں اب سب کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کا ڈھکن اور بس اس کو ہمیں گیس پہ چڑھا کے دو سے تین سٹی دلوا دینا ہے تو بس اس طریقے سے میں نے اس کے ڈھکن کو بند کیا اور اس کو ہم لگائیں گے دو سے تین سٹی میڈیم فلیم پہ تو دیکھیں یہاں پر ککر نے تین سٹی دے دیا ہے اب ہم گیس کو آف کر لیں گے اور دال کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تو یہاں پر دیکھیں دال تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہم اب ککر کو کھول لیتے ہیں تو دال تھوڑی سی گاڑی ہو گئی ہے اگر گاڑی ہو تو گرم پانی کر کے دال میں آپ ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ ٹاماتر کا جو چھلکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھنے میں اچھا نہیں دیکھتا ہے تو اس طریقے سے دیکھئے ٹاماتر سے چھلکا خود بخود الگ ہو چکا ہے تو بس اس طریقے سے اس کو نکال لینا ہے تو یہاں پر میں نے ٹاماتر کی چھلکوں کو الگ کر لیا ہے اس کے بعد دال کو ہم فیٹ لیں گے تو بس اس طریقے سے کلچی کے ساہتے سے ہم اس کو جو ٹاماتر ہے اور پیاج ہے اس کو ہم فیٹ لیں گے تو دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمیں اس کو مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی آسانی سے مکس ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھے سے تو اگر آپ کو دال گاڑی لگے تو اس میں آپ پانی تھوڑا سا گرم کر کے ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا ہے اور دال ہماری ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی ہے اب ہمیں اس میں چھوکا لگانا ہے تو چھوکا لگانے کے لیے یہاں پر میں نے تڑکا پین کو گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ تو یہاں پر میں نے آدھا چھوٹی چمپ جیرہ ڈالا ہے ایک لال میچ سکھی ہوئی میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کاسمیری لال میچ کلر کے لیے جسے دال دیکھنے میں بہت ہی جدہ اچھا دیکھتا ہے تو بس اس طریقے سے اس میں چھوکا لگا دینا ہے دیکھیں یہ کتنی آسانی سے دال ہمارا بن کر کے تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے تو دیکھ رہا ہے نا ایک دم پڑھیا سا دال ہمارا تو اس طریقے سے آپ روج بنا کر کے دال کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سرب کر رہے ہیں کرما گرم چاول کے ساتھ بس اس طریقے سے دال کو ہمیں بنانا ہے تو اگر آپ کو دال کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ یہ آسان سے دال کی ریسپی آپ کو کیسی لگی دھنیواد